صحت انصاف کارڈ کو حاصل کرنے کے لیے اپنی اہلیت کو چیک کرنے کے لیے اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر 8500 پر ایس ایم ایس کریں بہت جلد آپ کو تصدیقی ایس ایم ایس موصول ہو جائے گا جس میں آپ کو بتایا جائے گا کیا آپ اس کے اہل ہیں یا نہیں صحت انصاف کارڈ کو استعمال کرنے کے لیے ضروری دستاویزات مدرجہ زیاد ہیں اصل قومی شناختی کارڈ اور بچوں کے علاج کی صورت میں بے فارم ضروری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ صحت انصاف کارڈ کب اور کیسے استعمال کیا جائے صحت انصاف کارڈ استعمال کرنے کے لیے آپ اس وقت اہلیں جب آپ ہسپتال میں داخل ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے اپنے صحت کارڈ اور دستاویزات کے ہمراہ جائیں یہ صرف ان سرکاری یعنی جی ہسپتالوں میں ہی استعمال کیا جائے گا جو صحت انصاف پروگرام کے لیے مختص کرتا ہے کارڈ کے ذریعے علاج کروانے کے لیے اس ہسپتال کے معلوماتی ڈسک پر رابطہ کریں بعد ازاں کارڈ استعمال کے بارے میں آپ کی رہنمائی کرے گا صحت انصاف کارڈ کے فوائد میں سب سے پہلے اسپتال داخلی کی صورت میں آپ کا علاج بلکل مفت کیا جائے گا اور علاج کی رقم آپ کے اس کارڈ سے کٹ لے جائے گی اس وقت پنجاب، ازاد جمہو کشمیر، گلگت پلتستان، خیبر پختنخواہ میں زم شدہ قبائلی علاقہ جات اور زلہ تھرپا کر سین میں رہنے والے تمام افراد اس پروگرام میں شامل ہیں اس کے علاوہ وزیراعظم کی خصوصی ہدایت پر پنجاب، گلگت پلتستان، ازاد جمہو کشمیر اور اسلام آباد میں رہائش بازیر، مازور افراد اور پورے ملک میں رہائش بازیر ٹرانس جنڈرز جو کہ نادرہ میں ریجسٹرڈ اور سپیشل کومیش ناختے کارڈ رکھتے ہیں انصاف سہولت کارڈ لینے کے اہل ہیں کوئی بھی پیشنٹ جب سین ای سی کارڈ اپنا لے کر کسی بھی ہاؤسپٹل میں جاتا ہے تو وہاں پر موجود ایچ ایف او اس پیشنٹ کا ایم ای ایس سسٹم کے ثرو اس کا اندراج چیک کرتی ہے جیسے ہی ایم ای ایس سسٹم میں اس کا اندراج ہوتا ہے تو اس کا پھر اڈمیشن کے لیے متلکہ ڈاکٹر کے پاس ریفر کر دیا جاتا ہے متلکہ ڈاکٹر اس پیشنٹ کو اس کا ٹریٹمنٹ دیکھنے کے بعد اگر اس کا ایڈمیشن رکوائیڈ ہو تو اس پیشنٹ کو داخل کر کے اور دوبارہ اس کو ایچ ایف او کے پاس بھیج دیا جاتا ہے تو وہاں پر اس پیشنٹ کا بیلنس چیک کیا جاتا ہے کہ اس کا بیلنس اس کے کارڈ میں ایویلیبل ہے ایم ای ایس سسٹم کے ثروب اور جیسے ہی اس کا بیلنس وجود ہوتا ہے تو اس پیشنٹ کو وارڈ میں ایڈمیشن کے لیے ریفر کر دیا جاتا ہے اور اس پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا جاتا ہے آفٹر ٹریٹمنٹ پیشنٹ کو ڈسٹارج کرتے وقت دوبارہ ایچ ایف او کے پاس آنا ہوتا ہے اور ایچ ایف او اس کو ایک ہزار پے کے ایوز ڈسٹارج دے دیتی ہے جو ایک ہزار پے ملتا ہے وہ کنوینس کی صورت پر ملتا ہے پیشنٹ ڈسٹارج ہو جاتا ہے اور اس کا کلیم ایچ ایف او بھنا کے سٹیٹ لائف انشورنس کارڈ والوں کو بھیج دیا جاتا ہے جس کے بعد اس کا کلیم تھرٹی ڈیز میں متلکہ ہاؤسپٹل میں ریسیف کر لیا جاتا ہے